شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ڈلی سے جوڑی یہ خبر ہے ڈلی کے رج علاقے میں پیڑوں کی کٹائی پر سپریم کورٹ نے اور سخت رخ اختیار کر لیا ہے عدالت نے ٹھیکیدار کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور اکتیس جولائی تک یہ بتانے کو کہا ہے کہ اسے پیڑ کاٹنے کے آدیش کس نے دیئے عدالت نے یہ تک کہا ہے کہ دلی سرکار اس معاملے سے خود کو بری نہیں کر سکتی یعنی خود کو الگ نہیں کر سکتی عدالت نے پوچھا ہے کہ کٹے ہوئے پیڑوں کی لکڑیاں کہاں ہیں اور ان کی جگہ لگائے گئے پیڑ کہاں ہیں یہ معاملہ پچھلے کئی دنوں سے دلی میں سیاست کا کیندر بھی بنا ہوا ہے اور اس معاملے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے نیتہ عام آدمی پارٹی سرکار کے منتری اور ال جی دونوں کے بیچ کھیشتان دیکھنے کو یہاں پر مل رہی ہے سیدھے ہم روخ کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادتہ آشیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام ڈیٹیلز دینے کے لیے وستار سے بتائیں آشیش سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے پہلے لگی پر آروپ تھا کہ ان کے کہنے پر یہ چار سو پیس بیڈ کاٹے گئے پھر ڈیڈیے نے ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا کہ دلی کے مکھے منتری نے یہ اپرویول دی تھی تو آج سنوائی میں سپریم کورٹ کافی سکت ہو گیا اور سپریم کورٹ نے ایک بڑی ٹپ نہیں کی کہ یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی دلی سرکار ڈی ڈی اے ایل جی ہی نہیں ہیں ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ پریابرن کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں دلی سرکار کو کٹھ گھرے میں کھڑا کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا دلی سرکار کے کسی بھی ادھکار نے ایل جی کو بتایا تھا کہ پیڑوں کو کٹنے کی انمتی کے جو ہے سرکار نہیں بلکہ سپریم کورٹ دے گا انہوں نے اور بھی ناراج کی جتائی اور کہا ہے دلی سرکار یہ جو ایلیگل کام ہوا ہے اس سے اپنے خود کو بچا نہیں سکتی ہے خود کو الگ نہیں کر سکتی ہے اور دلی سرکار سے پانچ سال کا بیورو مانگا ہے کہ آخر کار پچھلے پانچ سال میں اس نے کتنی کتنے پیڑوں کو دلی میں الگ الگ جگہ کاٹنے کی انمتی دی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دلی سرکار یہ بھی بتائے کہ آخر کار جو یہ پیڑ کاٹے گئے ہیں ان کی بھرپائی وہ کیسے کرے گی یہ بھی کہا ہے کہ کیا ایکشن آپ نے دوشی ادھکاری کو اخلاف لیا ہے یہ بھی آپ بتائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ کون افسر ہیں جو اس کے پیچھے دوشی ہیں انہوں نے دلی سرکار یہ بھی پوچھا ہے کہ جب پیڑ کٹ رہے تھے تو ون ویباق کے یا دلی سرکار کے کوئی کون افسر وہاں پر موجود تھے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس افیڈویٹ کو ترنت واپس لیں جس میں 422 پیڑ کاٹنے کی جو انمتی دی گئی تھی اس نوٹیفکیشن کو بھی واپس لیں اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے سوال پوچھا کہ جو پیڑ کاٹے گئے ان کی لکڑیاں کہاں ہیں یہ بھی کہا ہے کہ کونٹریکٹر کو ہم بلائیں گے کیونکہ کوئی بتا نہیں رہا کہ کس نے انمتی دی تھی سپریم کورٹ نے جو ٹھیکے دار ہے اس کو نوٹی جاری کر دیا ہے اور وہ پوچھا ہے 31 جولائی تک ہلف نامہ داخل کر کے بتائے کہ پیڑ کس نے کاٹے تھے یہ بھی کہا جو کاٹے ہوئے پیڑ ہیں ان کی لکڑیاں کہاں رکھی ہیں اور جو بدلے میں جو پیڑ دوسرے پودھے لگائے گئے ہیں پودھار اوپن ہوا ہے پیڑ لگائے گئے ہیں وہ کہاں ہیں کتنے پیڑ لگائے گئے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے یہاں پر یہ بھی سپریم کورٹ نیٹیپ نے کی کہ لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ لگ خود کو عدالت سمجھتے ہیں لیکن اس کے بعد دلی سرکار کی باری تھی اور دلی سرکار کو سیدھے آڑے ہاتھوں لیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے دلی کے پریابرن کو بچانے کے لیے کس طریقے سے کیا ایکشن پلان دلی سرکار کا ہوگا یہ تمام بتائی بات بتائی جائیں گی تری آتھورٹی کو سدھرڑ کرنے کے لیے شنسادن دینے کے لیے کیا انتظام ہے یہ بھی بتانے ہوں گے 31 جولائی کو اس ماملے کی اگلی سنوائی ہے سپریم کورٹ کافی سخت ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے بڑی ٹپڑیاں بھی کی ہیں اور سپریم کورٹ نے لگاتار کٹ گڑے میں کرا کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ بلیم گیم کرنے کی جورت نہیں ہے پریابرن کو بچانے کی جورت ہے یہ بھی کہا ہے کہ دلی سرکار کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک ہزار پیڑ گرا دیے گئے ہیں تو اس نے کیا ایکشن لیا یہ بھی کہا گیا کہ آپ جبتی کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا یہ کھٹتا نہیں کیا کہ جو جبت کیے گئے تھے پیڑ وہ کس چیز کے تھے اور جو کاتے گئے تھے وہ پیڑ کس چیز کے تھے تو کافی اہم ہے ایسے موڈ پر جب دلی سرکار کو بھی کٹ گلے پر کیا اور کہا ہے سپریم کورٹ کا یہ رخ کم سے کم جو ٹوپی ٹرانسفر کا کھیل چل رہا تھا نا اس معاملے میں اس پر ویرام لگا دے گا اب سب کو فیکٹس پر بات کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ آخر گنے گار ان پیڑوں کا کون ہے سپریم کورٹ یہی جاننا چاہتا ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی آشیش